اسلام علیکم ناظرین شامی رہنی ٹی وی کے ساتھ اہمیل شامی آپ کی حفظت میں آزر ہے آج کے ٹوپک ہمارے سرف شمس کا ہے سرف شمس خاص وقت آیا ہے اور سال میں خاص وقت ہوتا ہے جب سیارہ شمس اپنے حالت شرف میں آتا ہے شرف کا مطلب ہوتا ہے عروج کی طاقت کی حالت میں آنا کچھ چیز کا عروج ہونا طاقت کی حالت میں آنا آپ کو تو معلوم ہے کہ اس نظام شمسی میں جو شمس ہے جو بنیادی اقلیدی جو ادا کرتا ہے شمس ہمارا بنیاد ہے جس کے تمام سیارہ گن گردش کرتے ہیں اور شمس کی بنیاد سے ہی باقی سارہ کو توانائی اور روشنی ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر شمس کی ذائچہ میں کمزوری ہوگی تو باقی ساروں کی روشنی بھی نہیں ملے گی اور اس کو ریزلٹ بھی نہیں مل سکے گا اور سیارہ گن اپنا جو ہے اپنی قوت کھو داتے ہیں اور اپنا جو ظاہری افادیت نہیں دے سکتے اس لئے شمس کا جو ہے جسی بھی ذائچہ میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اب سال میں خاص وقت آتا ہے جس سے سیارہ شمس جو ہے خاص درجات پہ آتا ہے تو ان درجات پہ آ کے اپنی میکسیم مگنیٹک انرجی دیتا ہے جس کی اس دن میں معاملات میں آسانی ترقی کامیابی بن سکتی ہے یہ خاص وقت سات اپریل کو آ رہا ہے سات اور آٹھ اپریل کو سات اپریل کا وقت زیادہ خصوصی امیت کا اس کو زیادہ میں اہمیت دیتا ہوں کہ اس دن اتوار ہے اور کیونکہ سیارہ کا دن بھی ذاتی دن بھی اتوار ہے تو ہم کوئی دن کی طاقہ بھی ملے گی اور اس دن جو خاص ساتھ ہے اس کی اگر پہلے سے تیاری کر لی جائے اس ساتھ کا میں وقت بھی بتاؤں گا کہ اس ساتھ کا مطابق سارے امامل تیار کی جائیں سارے اصول اقوابت تیار کی جائیں تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو شرف شمکہ جو سات اپریل سے اور آٹھ اپریل تک ٹائم رہے گا یہ تقیباً ایک بچ کے دس منٹ کے دپیر سے شروع ہو کے اور آٹھ اپریل ایک بچ کے پینتیس منٹ تک رہے گا یعنی دپیر کے ٹائم سے لے کے اگلی دپیر تک ایک پینتیس رکھ رہے گا اس میں خاص ساتھیں آئیں گی اور خاص ساتھوں میں اگر آپ کوئی وظائف کرتے ہیں عملیات کرتے ہیں نقوش بناتے ہیں اور وہی بھی آپ شمس کی انگوٹی بناتے ہیں ترسمت بناتے ہیں علوہ بناتے ہیں جو چیز بھی بنانا چاہیے کچھ بھی آپ وظائف وظیفہ کرتے ہیں اس کی طاقت کا ایک انہ بڑھ جاتی ہے اور اس طاقت کے لیے سے آپ اس کی بلیسنگ حاصل کریں اس کا ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں شیفر شمس جو ہے خاص جو ساتھیں اس وقت آ رہی ہیں جو سب سے پہلی ساتھ جو مبارک ساتھ آ رہی ہے جو اعتوار کے دین آ رہی ہے زیادہ محصر ہے وہ ایک بچ کے دس منٹ سے لے کے دو بچ کے پندر منٹ تک رہے گی تکیب انگی جائیں گے اور اس ٹائم کو آپ زیادہ محصر تکر سے استعمال کریں شیفر شمس کی ساتھ اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن جو ہے آپ آٹھ اپریل کو بھی جو ہے ساتھ آ رہی ہے نو بچ کے اٹھویں جانسی منٹ سے لے کے گیارہ بچ کے دو منٹ تک یہ ساتھ لے گی تو یہ دو ساتھیں ہیں اچھی ساتھیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگلی ساتھ جو ہے ایک ساتھ اپریل کو ہی جو رات کے ٹائم جو ساتھ آئے گی دو بچ کے پچ پنس منٹ سے لے کے تین بچ کے پچ پنس منٹ تک یہ لے گی یہ ساتھ بھی مبارک ہے یعنی آپ نے اپنے ازائچے کی پوزشن بھی دیکھنی ہے ازائچے میں کون سے وامل ہیں کون سے معاملات ہیں اور کون سے آپ کی شمز کی پوزشن کیا ہے شمز کس گھر میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو کس تنی درجہ بے بیٹھا ہے اور آپ کو کون سی ساتھ استعمال کرنی ہے یہ ساتھ کا استعمال کرنا بھی آپ کو ہر سکھ کے ازائچے کے لئے ایسے ڈیفنٹس کا ہوگا مجھے مقاصد کے تحت یعنی صبح کی ساتھ استعمال کرنی رات کے ساتھ استعمال کرنی صبح کی ساتھیں ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے شمز شرف شمز کے فائدہ کے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی آپ کی عزت اور آپ کے معاشرے میں جو وقار ہے سماجی حسیت ہے کیونکہ شمز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی چیز کے معاشرے میں اس کی حسیت کو بڑھا دیا جائے اس کی شخصیت کو اضافہ کر دیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ جو سلاتین ہوتے ہیں جو اتنے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے جاو جلال ہوتا ہے ہشمت ہوتی ہے عزت وقار ہوتا ہے اور تمام دنیا ان سے ان کی طرف رجوع کرتی اور وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں تو یہ شمز کا یہی مین مقصد ہے کہ آپ کے اندر میگنیٹک انرچی پیدا ہو میگنیٹک ایورا آپ کا ڈیویلپ ہو سکے اور آپ زندگی میں اپنے جو بھی مقاصد ہیں چاہے وہ ریزرک سے مطلقہ مسائل ہیں معاملت ہیں چاہے وہ آپ کی معاشرتی تقریم کے معاملت ہیں چاہے کسی طرح کے بھی آپ کا معاملہ کی چیز ہے کیونکہ سب چیزوں پر ڈیویلپ ہوگا تو سمجھ کے انرجی ہائیلٹ ہوگی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ترقی کام بیابی کے عملیات کر سکتے ہیں اولاد نگلینا کے عملیات کر سکتے ہیں بندشن و حفظت کی کاٹ کے لیے عملیات کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پر پرموشن حاصل کرنی کسی شخص کی تسخیر کرنی کسی شخص پر حاوی ہونا ہے آپ نے کسی پارٹی پر حاصل ہونا ہے سیاست میں ترقیہ حاصل کرنی ہے کوئی بھی شعبہ ہو آپ کا زندگی کا اس میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے شمس کی انرجی لازمہ دوگا خصوصی طور پر جو لوگ سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں سرکاری طور پر عروض چاہتے ہیں بلند پوزیشن چاہتے ہیں اچھا ہوتا چاہتے ہیں اپنے اگریٹ کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوئی پرموشن میں رکاوٹ آ رہی ہے اور اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے کیلئے محصر ٹائم ہوئی چیز ہے تو اس وقت جو بھی اپنی مقاصد کو فائدہ کے لیے استعمال کرے گا عملیات استعمال کرے گا وہ بینیفٹ رہے گا اور اس کا انرجی سارا سال اس کو بینیفٹ دیتے رہے گی شمس کا جو اسم آزم ہے وہ یہ ہی ہو یہ نہیں ہوا کہ بیٹ پڑھ سکتے ہیں ایک سو بار پڑھ سکتے ہیں ایک ہزار پڑھ سکتے ہیں شرف شمس کی اس پر علواب بھی بنایا جاتی ہے انگوٹیاں بھی بنایا جاتی ہیں جو کے ویڈیو میں بھی نظر آئے گی وہ بھی عفض استعمال کر سکتے ہیں بنا دارے سے بھی مقوا ہے اب شرف شمس میں اور مزید کیا portیاں بینیفٹ اثر کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگوں جنات عسیب یا نیگری نرزی سے بتاسر geسے بھی یہ فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو شرف شمس کے لیے جو ہم نے کیا پروسس اختیار کرنا ہے آسان طریقہ کارگی کرنا ہے کہ آپ جب وقت مقرد سے پہلے تیاری کر کے رکھیں تاکہ اس وقت مقرد پہ آپ کو چیز لوازمہ چیزیں کٹھی نہ کرنی پڑھیں پہلے بھاگ دوڑنا کرنی پڑھیں پہلے سے بلکہ ایک دن پہلے تیاری کرنے تو زیادہ طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ یہ ہے کہ جس کمرے میرے ہیں اس جگہ پہ کے ساتھ خشبو لگا کے خشبو آپ نے جو استعمال کرنی ہے یہ ترے اود استعمال کر سکتے ہیں اورگنک ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے اٹرے مشک استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں میں اٹرے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں بخورہ جو اس میں استعمال کرنے ہیں عملیات کے لیے جو پہلے اپنے کٹھے کر کے رکھنے ہیں اود اود کا بخور سب سے محصر ہے یہ چیز اس کے مقصد کے لیے اور سب سے محصر سمجھا جاتا ہے اود کا بخور استعمال کریں اس کے بھی پہلے تیاری بندوبست کر کے رکھیں یا اگر آپ کو پاس موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس خصوصی طور پر اس کی اگربتیاں بنائی ہوتی ہیں اود کی اور لوبان کی دوسری شروع کی مکس کر کے گربتیاں بنائی تھی ہیں الاد الاد بھی بخورات موجود ہوتے ہیں اور مقصود سے اس بخور کے لحاظ سے بھی اس کی اگربتیاں بنا کر بھی رکھی جاتی ہیں یہ چیزیں آپ جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں ان چیزیں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جملہ شاہ کو کٹھا کرنے کے بعد باوضوع غصر ہونے کے بعد آپ نے وقت مقرح سے پہلے آپ نے جو ہے اس کا صدقے کا بھی بندوبست کر لینا ہے صدقے کے لیے یہ سب سے محصر چیز ہے کہ اپنے وزن کے مطابق گندم لے لیں اپنے وزن کے مطابق گندم لے لیں اور جتنی بھی آپ کا وزن بنتا ہے اس کے مطابق گندم لے لیں اور اس کو صدقے کے لیے تجویز کر لیں صدقے کے لیے اس کو اپنے نیت کر لیں کہ میں نے اس عمل کے بعد یہ صدقہ دینا ہے مزید اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو حسب تفیق بھی کر سکتے ہیں کلو دو کلو بھی کر سکتے ہیں لیکن جو محصر چیز میں نے آپ کو بتا دی اس چیزیں اسے جو لوگ وسائل اختیار رکھتے ہیں جن کے پر ارپیہ پیسہ آئیے چیزیں وہ سونے کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں کسی قریب مستقع عورت کو دے سکتے ہیں بیوہ کے شادی میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ تانبیہ کے سکے بھی کر سکتے ہیں گڑ کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں یعنی مختلف چیزیں ہیں جو کرم کمر جو شم سے منصوب صدقہ دیں ان میں سے کوئی بھی چیز صدقہ کر سکتے ہیں اور گوشت کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں جو بھنے گوشت کا کسی قریب مستقع کو خانہ کلانا اور نیاز کے طور پر بھی کر سکتے ہیں نیاز بھی دلا سکتے ہیں نیاز میں اگر زیادہ بہتر ہے کہ مولا علی کے نام سے پنچھتے پاک کے نام سے نیاز لائیں انہی سی سارے لوازمت جن روحانی طاقتوں کو اپنی طرح مدوچہ کر سکتے ہیں اور ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس عملیات میں اس وظیفے میں اس عمل جو نشست اختیار کرنے لگے ہیں اس میں ہمارے انکوں کی طرف سے سپورٹ مل جئے تو اسی طرح رجال غیب کا سمت کا سمت کا تعین کر کے سلام کر کے اس کے بعد جو اپنے اپنے حیثار جمالی بھی کر لیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس کے بعد شمس کا سلام پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ شروع شمس پڑھ سکتے ہیں شمس کا اسمیاز میں پڑھیں ایک ہزار مرتبہ ایک سو مرتبہ جو بھی جتنی تفیق آپ کی کپیسٹی اس کے نظر پڑھ لیں اس کے بعد جو شمس کے تلسمات دکھنے جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ صدہ باہر تلسمات ہیں جو کہ شمس کے لئے عروج بلندی ترقی کامیابی کے لئے بنایا جاتے ہیں ہرسل مستنے در ہم بھی ہر سال بناتے ہیں لوگ شمس بناتے ہیں جو لوگوانا چاہے مگوا سکتے ہیں اور اس میں شمس کے تلسمات ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں شمس کے خاتم ہوتے ہیں شمس کے تلسمات ہوتے ہیں شمس کے نقوش ہوتے ہیں اور جو بھی کوئی شخص مقصود مقصد کا تحت بھی کہتا ہے کہ یہ ترقی کامیابی کے لئے یا الوادہ نیرینہ کے لئے چاہیے بندش کی کارٹ کے لئے چاہیے جنات اور نہ حضرت کی کارٹ کے لئے چاہیے اسی کے لئے اس کا نقش اس کا نام والدہ کا نام استخراج کر کے عداد نکال کے اس کا نقش تیار کیا جاتا ہے اور پھر خاص طرح اس کو لکھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اس کو پھر بخورہ دونی دے کے اس کو پھر چارج سارا چارجنگ کا پروسس کیا جاتا ہے اور ایکٹیویٹ کر کے اس کو دیے جاتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اپنے جملہ مقاصد میں کام یہاں پہ سکے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے اگر یہ ساری میں نے آپ کو لوگات میں بتا دیا ٹائم بھی بتا دیا ساتھیں بھی بتا دیا چیزیں اب آپ نے یہ جو نقوش ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے اس میں عزت جلالاللہ یہ نقوش میں دے رہا ہوں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چیزیں یہ نقوش بنانا چاہیں تو یہ بنا سکتے ہیں ترقی کامیابی کے لیے نقوش نقوش یہ دیا جا رہا ہے یہ بنانا چاہیں یہ بنا سکتے ہیں یعنی میں نے آپ اس کو ویڈیو میں اس کو سکرین شوٹ لے کے اپنے اس وقت انتابق اس کو نقوش کو بنا سکتے ہیں اولاد نے نینہ کا نقش بھی دے رہا ہوں سورہ شمس کا نقش بھی دے رہا ہوں جنات اور اسیب سے بچنے کا نقش بھی دے رہا ہوں یہ تمام نقوش ہر چیز ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ نے جملہ مقاصد کے لیے جو آپ کا مقصد ہے جو پرشانی ہے اس کے تیار دی نقوش کو کندہ کر لیں چاندی پہ کندہ کر لیں سونے پہ کندہ کر لیں یا زافران سے لکھنے جس طرح آپ کو سہولت آسانی سے کر سکیں گا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس ٹائم پہ اس کی وضائف ادا کر لیں شمس کا تلیسم جو ہے وہ کاغذ پہ لکھ لیں کچھی پنسل سے لکھ لیں کم از کمی چیز کچھ بھی نہیں کر سکتے جو اگر آپ کو تمام لبازمت نہیں موجود ہیں کیونکہ ہر شخص کی مختلف حالات مختلف معاملات ہیں جس کو جتنا وسائل جیسی آویلہ بار اس کا مطابق کچھ اس کو اختیار کر سکتا ہے اس سارے معاملات کو اختیار کرنے کے بعد میرا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اس خاص وقت سے فائدہ اٹھا سکے جس کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں جتنی اپنی کپیسٹی میں رہتے ہیں وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں اور جو لوگ ہمارے ادارے سے اپنے مطلوبہ مقاصل کے لیے تیار کروانا چاہتے ہیں انہیں یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر جو سوال آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں یا کمنٹس میں کوئی سوال یا کوئی پرشان نہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو شکریہ ایمیشہ